ایک طرف عمران خان صاحب ڈیلوں پر مجبور ہے اور دوسری طرف ان کی ٹیم مضبوط ہونے کی وجہے کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے اور ان کمزور ان کی وجہ سے ہی شاید عمران خان صاحب ڈیلیں کرنے پر مجبور ہے ڈیل کہاں تک جائے گی ابھی ایک ڈیل سامنے آئی ہے آگے کچھ اور ڈیلیں بھی سامنے آسکتی ہیں یا ہو سکتی ہیں آگے چل کے عمران خان صاحب کی ٹیم میں صرف قانونی ٹیم میں لڑا ہی نہیں ہے اس سے کہیں زیادہ ہے سیاسی لوگ عمران خان صاحب کے روزانہ گتھم گتا ہوتے ہیں کور کمیٹی میں کور کمیٹی کا اجلاس کبھی روزانہ ہوتا ہے کبھی دوسرے دن ہوتا ہے لیکن وہاں لڑائیاں ہوتی ہیں شدید اب جو معاملہ ہے یہ جو چھے ججوں کے خطوط کا معاملہ کسی کا ہے الزام کسی کے اوپر ہے لیکن لڑائی اس میں بھی پی ٹی کے اندر شروع ہو گئی ہے آپ سوچیں کتنی کمال جماعت ہے یہ کہ راہ چلتی رڑائی مول لے لی ہے جس میں پی ٹی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کوئی پی ٹی کا تعلق نہیں ہے پی ٹی میکسیمم اس پر یہ کہہ سکتی تھی کہ دیکھا ہم کہتے تھے کہ عدلیہ کے اوپر پریشر ہوتا ہے عدلیہ کو دباؤں میں ڈال کر فیصلے لیے جاتے ہیں لہذا ججز نے خط لکھ دی ہے لیکن اب اس کے لیے عدلیہ کی آزادی کی تحریک کا اعلان عمران خان نے کیا اور عمران خان کہ ایک بہت بڑے لیڈر پی ٹی ہے کہ بہت بڑے وکیل کہتے ہیں کہ میں تسی مامے لگ دیو آپ کا کیا تعلق ہے عدلیہ سے آپ کا کیا تعلق ہے وقلہ سے آپ اپنے ڈومین میں رہیں اور وقلہ کو فیصلے کرنے دیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے وقلہ بھی کون سے پروفیشنل وقلہ وقلہ باڈیز بارز یعنی تحریک انصاف نے ججز کی آزادی کی عدلیہ کی آزادی کی تحریک کا جو اعلان کیا اس تحریک کے خلاف تحریک انصاف کے اندر سے ایک بڑی آواز آگئی وہ وہ آواز ہے اس آواز نے اس کے بعد پی ٹی آئی کا جو ہے وہ مقلہ ساتھ نہیں دیں گے اس تحریک میں جس تحریک کو عمران خان صاحب استعمال کرنا چاہا رہے تھے بلکل اسی طرح جس طرح پروفیشنل مشرف کے خلاف ایک ججز بحالی تحریک ہوئی تھی مومنٹ ہوئی تھی لائرس مومنٹ ہوئی تھی تو مشرف ہوگے تھے کمزور تو خان صاحب اس طرح کوشش کرتے ہیں کہ یہ وکیل جو ہے وہ کیونکہ ڈرتے نہیں ہیں پولیس ان سے زیادہ ڈرتی ہے وہ گرفتار ہوتے ہیں تو کیونکہ بار اور بینچ کے ایک اپنا تعلق ہوتا ہے تو ججز ان کو فوراً ریلیو دے دیتے ہیں ان کو اپنا زمانتیں مل جاتی ہیں اس لیے عمران خان صاحب نے زیادہ تر ٹکٹ اپنا انتخابات میں مقلہ کو دی تھی تو اس سارے معاملات ساری لڑائیاں ڈیل پر میں نے آپ سے بات کرنی ہے پھر ٹی آرز جو جیوڈیشن کمیشن بنا ہے اس پر بھی بات ہوگی اور پی ٹی آئی کے اندر کی لڑائی جو ہے اس پر میں نے ابھی تو یہ تمہید باندھی ہے لڑائی کہاں ہو رہی ہے اس پر میں آپ سے بات کروں گا جو ڈیل ہے وہ آپ کے سامنے آ چکی ہوئی ہے وہ ڈیل یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی ملاقات عدالت کے آرڈر پر ڈیل ہوئی ہے نواز شریف کی جو ڈیل تھی جس پر عمران خان صاحب نے نواز شریف کو باہر بھیجا تھا عدالت کے آرڈر پر ہوئی تھی کہ جناب ان کو باہر بھیجا تھا عدالت نے زمانت لے لی تھی نا تو اسی طرح آہستہ آہستہ ماحول بنتا ہے نا تو خان صاحب جو ہے ان کو بے شک عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے لیکن اگر دستخط ہو جائیں ایک کاغذ پر عمران خان صاحب کی کہ جی ہفتے میں صرف دو دن ملاقات منگل اور جمعیرات منگل کو فیملی ملے گی جمعیرات کو مقلا ملیں گے یا پھر وہ جو تین رکنی جو کمیٹی بنی ہے فوکل پرسنس کی ہر فوکل پرسنس جو ہے وہ دو ارکان دو میمبر یا دو ملاقاتی اپنا سجیس کریں گے اور عمران خان اس کی منظوری دیں گے تو پھر ملاقات ہوگی یعنی اس طرح کا بندو مست ہم نے کسی سیاسی قیدی کے لیے یا کسی بھی قیدی کے لیے نہیں دیکھا اب یہ ڈیل ظاہر ایک ڈیل ہے اور آغاز ہے ان ڈیلوں کا جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ خان صاحب تو کوئی ڈیل نہیں کریں گے ابھی آگے چل کے بہت کچھ ہوگا گرمیاں آ رہی ہیں حکومت نے اب سزائیں دینا شروع کر دی ہیں نو مائی کی سزائیں آج ہی انزاز دشتگردی کی عدالت نے میں نے پچھلے بھی لاغ میں آپ کو ہوئی ہے تو بہرحال تو کیونکہ سزاؤں کا سیزن آ گیا گرمی آ رہی ہے اب اس کا موسم آئے گا کافی کچھ اور پھر یقین جب ہو چلے گا کہ جناب اس حکومت کو کچھ نہیں ہونے جا رہا تو پھر عمران خان صاحب ظاہر اس طرف آئیں گے اب ابھی جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جو میں نے پچھلے بھی لاغ میں کہا تھا کہ اگلے بھی لاغ میں بات کروں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیں جیل میں عمران خان اگلے نہیں ہے پی ٹی آئی کے بی سیوں جو ہے وہ رہنما کارکن بلکہ بی سیوں سے زیادہ سینکون سینکون ہو تو خیر نہیں ہے لیکن چند سو کارکن جو ہیں پی ٹی آئی کے اور رہنما جیلوں میں سب سے زیادہ برے حالات میں بتایا جاتا ہے کہ جو ہیں وہ ہیں پرویز علاہ صاحب آپ نے پی ٹی آئی کی پرویز علاہ صاحب کے لئے اس طرح کی بھاگ دور دیکھی نہیں دیکھی آپ نے اس طرح ایک ایک منٹ کے بعد ایک پرویز علاہ کے لئے آپ نے نہیں دیکھی فواد چودری گو کے انہوں نے ایک ٹریٹ کر دیا تھا کہ جی میں نے سیاست چھوڑ دی ہے اور پھر وہ استحقام پارٹی کی جو آنونسمنٹ والی پریس کانفرنس تھی اس میں تھے لیکن موں چھپا کر بیٹھے ہوئے تھے لیکن فواد چودری بھی جیل میں اور انہوں نے پھر بعد میں ذاتی میفلوں میں بھی اور پھر ظاہر ہے انہوں نے کوشش یہ کی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ رینے کی تو اس کی بعد دوبارہ گرفتار ہو گئے اندر پڑے ہوئے فواد چودری کے لئے آپ نے کوئی ایسی کوشش دیکھی شاہ محمود قریشی کے لئے جو کچھ ہو رہا ہے ان کی فیملی کر رہے ہیں مہربانوں قریشی کر رہی ہیں زین قریشی کر رہے ہیں ان کی دوسری صاحب زادی کر رہی ہیں ان کے لئے کوئی ایسی کوشش دیکھی کہ ان کو بھی یہ سہولتے ہو نہیں سنم جاوید آلیہ حمزہ ڈاکٹر یاسمین راشد چودری اجاز محمود رشید کتنے میں گناہوں نام جو جیلوں میں پڑے اور آپ کو پی ٹی آئی ان کے لئے کچھ کرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی ان کا نام بیچاروں کا آ جاتا ہے فیملیز ان کی جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہیں تغود ہو لیکن ان کے لئے پارٹی پارٹی کے وقلہ عمران خان صاحب ان کی فیملی آپ کو اس طرح نظر نہیں آئے گی آپ کو یاد ہوگا جب شیری مزاری صاحبہ اٹھائی گئی تھی انگریفتار ہوئی تھی ایک بار پھر دوسری بار پھر کانفرنس کر کے کہ جی میں نے شاست چھوڑ دی پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا تو اس سے پہلے ان کی صاحبزادی ایمان مزاری نے رو رو کر کہا تھا کہ عمران خان نے تو ایک بار بھی ہمارا حال نہیں پوچھا عمران خان روزانہ بیٹھے ہوتے تھے ایمان پارک میں خطاب فرما رہے ہوتے تھے ایک پھر لوگوں کے اندر ایک احساس جنم لیتا ہے کہ یار یہ ساری ریایتیں ساری مراہتیں آپ اپنے لیے لے رہے ہیں سارا کچھ آپ نے اپنے لیے دیلیں ساری آپ کے لیے ہیں یہ ساری ملاقاتیں آپ کے لیے ہیں ساری عدالتیں آپ کے لیے ہیں ہم کیا ہیں تو یہ ایک احساس ہوتا ہے نواز شریف صاحب یا مسلمی قنون کے پیچھے کہتے ہیں کہ لوگ کیوں نہیں ان کے لیے مارے کھاتے تو اس کے پیچھے بھی یہی ریزن ہے کہ وہ سارا کچھ اپنے لیے کرتے تھے تو یہ آہستہ آہستہ وہ جو ہوتا ہے نا کہ ایکسپوز ہونا شروع ہوں گے عمران خان صاحب اور ڈیلیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی اب میں لڑائی پر آتا ہوں لیکن لڑائی سے پہلے وہ جو ٹیو آرز ہیں وفاقی قابینا نے منظور کیے چھے ججوں کے خط کے معاملے پر تحقیقات کرنے والا جو کمیشن ہے جس کو اپنا منظوری وفاقی قابینا نے دے دی ہے سابق چیف جسس جسس تصدق حسین جیلانی صاحب کے لیے کہ اپنا وہ کریں گے تحقیقات اور اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ جناب ایک ٹویٹ ہوا باہر بیٹھے ہوئے شہزاد اکبر نے کہا کہ یہ تو جو سابق وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی اس کے باہی ہے اور پھر ایک اور میں نے ٹویٹ دیکھا تھا بغیر کسی تحقیقات کے چیزیں ایسے ہی پھوڑ دیتے بھائی وہ جلیل عباس جیلانی کے چچا ہے اور اسرزا گیلانی کے قریب رشتے دار ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن وہ اپنا پاکستان کی جو ہسٹری میں جو اچھے فائن ججز ہیں ان میں سے ایک جج ہے کہ جن کے اوپر اب الزام نہیں لگا سکتے کہ وہ کوئی ان کو ان کا تعلق تھا نا پیپلز پارٹی کی فیملی سے تو انہوں نے اپنے آپ کو عاصف زرداری کا جو سوریز اکاؤنٹس والا مقدمہ تھا وہ سہلک کر لیا تھا یہی گریس ہوتی ہے نا کیرکل کو میرے اوپر انگلیاں اٹھیں گی تو میں بھی سہلک ہو جاؤں تو بہرحال اب وفاقی غابینہ نے جو ٹیو آرس کی منظوری دی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جناب یہ جو کمیشن ہے یہ چھے ججز کے جو الزامات ہیں ان کی تحقیقات کرے گا اور ملزمان کا تائین کرے گا اور اس بات کا بھی تائین کرے گا کہ الزامات درست ہے یا نہیں انکوائری کمیشن تائین کرے گا کہ کوئی اہلکار براہ راست مداخلت میں ملویس تھا کمیشن کو انکوائری کے دوران کسی اور معاملے کی جانچ کرنے کا بھی اختیار ہوگا پر کوئی اور معاملہ کونسا کوئی اور معاملہ یعنی شوقت عزیز صدیقی والا معاملہ یعنی پروجیکٹ عمران خان کے لیے آئی ایس آئی ججز مل کر وہ جو فیصل کر رہے ہوتے تھے چاہے وہ پنامہ کا مقدمہ تھا چاہے کامہ تھا چاہے وہ اپنا ایون فیل کا مقدمہ تھا چاہے العزیزیہ کا تھا اور اس کے بعد جب عمران خان کی حکمت بن جاتی ہے تو اس کے بعد پوری کی پوری اپوزیشن جیلوں میں ہوتی ہے اور ججز زمانتوں کی درخواست نہیں سنتے دو دو سال تین تین سال لوگ جیلوں میں ہوتے اور کوئی زمانت کی درخواست سننے کو تیان نہیں ہوتا تو ادھر کون پریشن ڈال رہا تھا اگر جلیل عباد جیلانی صاحب چاہے تو اس طرف بھی جا کر تحقیقات کر سکتے ہیں اچھا جی اور جو یہ بھی کہا گیا کہ جی کمیشن تحقیق کرے کہ حقائق کی بنیاد پر کسی ایجنسی محکمے یا حکمتی ادارہ کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے تجویز کرے یعنی تحقیقات کے بعد اگر ازام ثابت ہوتا ہے تو اور اس کے علاوہ یہ کہ چھے جزز کے خط میں اگزیکٹیم وداخلت کا الزام کی جو ہے نفی کامیلہ نے کی جو ٹریک آنٹ می آف پار ہے اس پر یقین رکھتے ہیں ہر ادارہ اپنے اپنے حدود میں رہ کر کام کرے تو یہ تیو آرز مختصر تیو آرز جو ہے وہ منظور ہو گئے ہیں اور ادھر عبران خان صاحب کی ٹیم میں اس معاملے کو لے کر پڑ گئی ہے پھوٹ اب اچھا جی شیر حضر مروت صاحب نے ٹویٹ داگ دیا ٹویٹ کیا کرتے ہیں وہ میں پورا ٹویٹ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں وہ جناب یہ فرما رہے ہیں کہ جی مسلم ڈیگ حکومت نے جسیس تصدق جیلانی دھونڈ جسیس تصدق جیلانی کو دھونڈ لیا مسلم ڈیگ نون اور پی 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 کی مخلوط حکومت نے فوری طور پر سنگل رکنیو انکوائری کمیشن کے سربراہ کے طور پر جسیس تصدق جیلانی کے نام کا اعلان کر دیا مرحومہ محترمہ بنظیر بھٹو نے انہیں انیسے چورانوے میں جب وہ وزیر اعظم تھی لاورائی کورٹ کا جج بنا دیا سابق متنازہ چیف جسیس افتخار چودری نے انہیں دوہزار تیرہ میں قائم مقام چیف الیکشن کمیشنر بنایا اور ان کی حکومت بننے کے بعد نواز شریف نے جسیس افتخار جیلانی کو کیف جسیس افتخار پاکستان کے عوضے پر فائز کیا وہ نقران وزیر خارج جلیل افتخار جیلانی کے چچا اور سابق وزیر اعظم جیلانی کے دور کے رشتدار ہیں قانونی حلقوں میں جسیس جیلانی نے جنٹلمن جج کا لقب حاصل کیا جنٹلمن جج ہو تو وہ بھی ان کو قابل قبول نہیں ہے ان کا سب سے متنازہ عمل زرداری کے سوئیز بینک اکاونٹ سے متنازہ کی سماعت کرنے والے سپریم کورٹ بینک کو چھوڑنا تھا جو اس کی کریڈیبلٹی ہے جس کے نتیجے میں بینک ٹوٹ گیا بہانہ بیماری کا تھا لیکن اسی شام اسے پی سی لاہور میں کافی پر گپ شپ کرتے ہوئے دیکھا گیا وہ اددال پسند اور یقینی طور پر چھے ججوں کے خط کی تحقیقات کا کام انجام دینے والا سب سے مصفٹ شخص ہے پی ٹی ای مشاورت کے بعد کمیشن کی تستیر کو چیلنج کرے گی جناب انہوں نے کہا دیا کہ ہم چیلنج کریں گی کر لے آپ چلیں لیکن حامد خان کیا کہہ رہے ہیں حامد خان جو ججز بحالی تحریک کے سرکردار رینما بھی رہے ہیں مقلاہ کمیونٹی میں ان کا ایک نام ہے اور پی ٹی ای کے بانی رینما میں شامل ہے وہ کہہ رہے ہیں انہوں سے پوچھا گیا جی پنچوتا صاحب جو ہے وہ یہ بات کرلے گا کون پنچوتا میں نہیں جانتا وہ جو ججوں کے معاملے پر انہوں نے کہا جی کون ہے اپنی وزر پنچوتا میں نہیں جانتا میں ان کے اوپر بات بھی کرنا مناسب نہیں سمجھتا تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی پھر شیرفتر مروت بھی وہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ ان ججز کے خلاف جو ہے وہ اپنا تحریک چلا نہیں چاہیے ہمیں ججز کے معاملے کو لے کر وہ کہتے تحریک یہ کیوں چلائیں گے جی کسی پارٹی کا تعلق نہیں اس معاملے سے یہ کہتے ہیں وقلاہ کا معاملہ ہے وقلاہ تنظیمیں جو بات کریں گی اس پر کریں گی کوئی پولٹیکل پارٹی اس پر بات نہ کریں تو لہٰذا وہ جو عمران خان نے ججوں کی آزادی کی تحریک یا عدلیہ کی آزادی کی تحریک اعلان کیا گھر سے ہی ارکار ہو گیا کہ نہیں جی یہ تحریک آپ نے انتظار سکتے ظاہر ایک پولٹیکل پارٹی میں نے پچھلے بھی لوگ میں بھی کہا تھا کہ بھائی یہ ججوں کا خط کسی پولٹیکل پارٹی کا معاملہ نہیں ہے یہ عدلیہ کا معاملہ ہے یہ ملک کا معاملہ ہے یہ قوم کا معاملہ ہے اور اس میں اگر پولٹیکل پارٹیز کودیں گی افتخار چودری کی بحالی کی تحریک کی طرح تو بہت معاملہ متنازہ ہو جاتا ہے تو اس کو صاف شفاف انداز میں آگے چلنے دیئے جانتا چاہیے ایک تو لڑائی یہ ہے اور لڑائی بہت مطلب آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک وکیل ایک بات لطیف خوصہ صاحب کو سائر پہ کر دیا گیا سیاسی معاملات سے ان کو دور کر دیا گیا تو اب حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو وکلا کے معاملات ہیں ان میں عمران خان کے وکیل جو ہے نا یہ بات نہیں کر سکتے سائی پہ ہو جائے ادھر اسد کیسر صاحب محسن نکوی کے ساتھ جو ملاقات ہوئی علیہ بن گنڈاپور کی اس ملاقات کے بعد اسد کیسر نے کہا کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے یہ ملاقات نہیں ہونی چاہیے بند کر دیں ملاقاتیں وفا کی حکومت کے ساتھ رابطے بند کر دیں علیہ بن گنڈاپور اب گنڈاپور کوششیں کر رہے ہیں کہ جی وہ کسی طرح اپنا صوبہ چلانے کے لیے وفا کی حکومت کے ساتھ معاملات تیہ کریں تو اب گنڈاپور کے خلاف کے پی کے اندر سے آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے اندر سے پی ٹی آئی کے اندر سے تو چلیں گے کیسے معاملات جب پارٹی کے اندر اتنی بڑی رفٹ ہو چاہے ججو کے خط کا معاملہ ہو چاہے عمران خان صاحب کے اپنے مقدمات کا معاملہ ہو چاہے عمران خان کی مقلع کی ٹیم کا معاملہ ہو یہ رفٹ عمران خان کے خاندان سے شروع ہوئی آپ کو آوڈیو وہ یاد ہوگی لطیف خوصہ کی اور عمران خان کی اہلیہ کی وہ جو ان کی بہنوں کی چگلیاں ہو رہی ہیں تو یہ بہت جو ہے نا وہ سنجیدہ قسم کی لڑائی ہیں سنجیدہ قسم کے معاملات ہیں اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں ظاہر ہے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پراپر یعنی امیدواروں کے نام کا اعلان کیا جاتا ہے تو باہر بیٹھے ہوئے شہبازگل صاحب کہتے ہیں کہ یہ اندر بیٹھے ہوئے پسند نہیں ہیں ان کو تبدیل کرنا ہوگا تو ترہ ترہ کے اختلافات ترہ ترہ کی لڑائیاں اور یہ سارے معاملات اور کل ملا کر بات یہ ہے کہ یہ پی ٹی ایک کچھ کرنے جو کی نہیں ہے تحریک انصاف جو ہے وہ جیس طرح نقصان اٹھا رہی ہے اتنا بڑا منڈیٹ لینے کے بعد باوجود اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سب کو کھلا رہے ہیں سب کو شہبازگل مربت کو کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک کر رہے ہو آپ لگے رہو پنجوتا کو کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو آپ لگے رہو حامد خان کو کہتے ہیں آپ سے بڑا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے خوصہ کو کہتے ہیں آپ ٹھیک کر تو پھر باہر آگے یہ سب لوگ ایک دوسرے کو بلڑنے کو آتے ایک دوسرے کو مارنے کو آتے ظاہر ہے یہ پی ٹی ایک اس کا بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے اور آگے چل کر بھی پہنچے گا اور جب پارٹی کمزور ہوگی تو پھر ظاہر ہے امران خان صاحب ڈھیلی کریں گے ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوگا تکر اتنا ہی اللہ